تو آئی سی سی کے لیمٹیڈ اوورز فور میٹ میں ہاتھ تو آیا پر مو نہ لگا یہ رہی ہے اس ٹیم کی رید کیا دو بار فائنلز میں ہارنے کے بعد اس بار کر پائے گی فائنل میں کالیفائے اور پھر سکے گی ورلڈ کپ کو جیت ہر نیوزی لینڈ کے فین کے مند میں رہے گا یہ سوال کیونکہ یہ ٹیم فائنل میں آکے کر دیتی ہے کچھ نہ کچھ بوال اب دیکھئے پچھلے دو آئی سی سی اوڈی آئی ورلڈ کپ کے فائنل تک پہنچی ہے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پر ابھی بھی ابھی بھی اس اوڈی آئی ورلڈ کپ کو جیتنے کا سپنا سپنا ہی رہ رہا ہے نیوزی لینڈ کا حالکہ ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے جو چیمپینز رہے تھے اگر ہم نیوزی لینڈ کی بات کریں تو ٹیسٹ میں اس کو اٹھایا تھا دوزار اکیس میں کین ویلیم سن ہے لیکن ابھی بھی ابھی بھی اس ورلڈ کپ کی اوپر نظر ہے دوزار اکیس کے جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل تھا اس میں بھی ہارک کا سامنا کر رہا پڑا تھا نیوزی لینڈ کو لیکن ہم اوڈی آئی ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں ابھی دوزار پندرہ دوزار انیس لگاتار دو بار آپ اوڈی آئی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچے جو دوزار انیس کا اوڈی آئی ورلڈ کپ فائنل تھا اس میں تو اسی پرسنٹ گیم آپ کی طرف تھی کیسے وہاں سے آپ سے انگلینڈ جو ہے آپ کے موں سے نوالا چھین کے بھاگ گئی اور انہوں نے پھر خوب بھر پیٹ کھایا اور چیمپئنز مانی تھی تب انگلینڈ لے کے نیوزی لینڈ کی گیٹ ٹیم کے اگر ہم بات کریں تو ون آف دی اللکی ایس ٹیم رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا لکھ کبھی بھی نہیں چلتا ہے حالانکہ ایک ایسی ٹیم جس کا کوئی شاید ہی ہیٹر ہو مطلب اس ٹیم کو سب ہی پسند کرتے ہیں اس ٹیم کا ایٹیٹیوڈ بہت ہی صحیح رہتا ہے کھیل کی طرف بہت ہی ڈسیپلینڈ رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کئیوں کے دل بھی توڑتے ہیں بات کریں تو کون سے وہ پندرہ کھلاڑی ہیں جن کو موقع ملا ہے اس باری نیوزی لینڈ کرکیٹ بورڈ نے جن کا نام جو ہے ورلڈ کپ میں شامل کیا ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں ان پندرہ کھلاڑیوں پہ جن کو چنا گیا ہے اس آئی سی سی اوڈی آئی ورلڈ کپ کے ٹیم کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نظر ڈالے تو کون ہے ان کے کپتان کیا رہنے والی ہے ان کی اپروچ تو جی کین ویلیم سن کو کپتان منایا گیا ہے حالانکہ انگلینڈ کے ویروت جو پہلا میلچ ہے اس میں ابھی بھی ان کی نینز پوری طرح اس کے سرے ریکاور نہیں کر پائے ہیں تو کین ویلیم سن ہم کو دیکھنے کو ملے گا کہ انگلینڈ کے ویروت نہیں کھیلیں گے پر اس ورلڈ کپ میں رہیں گے وہ نیوزیلینڈ کے کپتان ان کے ساتھ میں اگر ہم بات کر رہے تو ٹرین بولٹ، مارک چیپمن، ٹیون کونوے، لکی فرگوسن، مات ہنری، ٹوم لیتھم جو کی نیوزیلینڈ کے کپتان رہیں گے اندی اپسنس آف کین ویلیم سر، اس کے بعد دیرل مچل، جیمی نیشم، گلین فیلپس، رچن روویندر، مچل سینٹنر اور اس سوڈی یعنی تین جو ہے سپن کے اپشنز لے کے چل رہے ہیں یہاں پہ نیوزیلینڈ اور کلین فیلپس کے روپ میں ایک آپ کے پاس اور پار ٹائم کا اپشن آتا ہے اور اند میں ٹیم ساؤڈی اور ویل ینگ کے روپ میں آپ کے پاس وہ تیز گندبازی کے اپشنز ہیں یعنی کی ٹرینڈ بولٹ آ چکے ہیں، ساؤڈی واپس آ چکے ہیں، ویل ینگ آپ کے پاس ہیں تو ایک اچھا بیلنس سکورڈ ہے یہ نیوزیلینڈ کا اور بلکل چانس تو رکھتے ہیں پر میرے خیال سے یہ جو چوتھے نمبر کی ایک ریس رہنے والی ہے وہ ریس جو رہے گی موٹے موٹے طور پر اگر ہم اوورال سکورڈز کی اگر ہم بات کرے تو نیوزیلینڈ اور پاکستان یا پھر نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے بیچ میں وہ ایک ریس رہنے والی ہے اس چوتھے نمبر کے پوائنٹ سٹیبل میں ہو سکتا ہے کہ ٹاپ کی تین ٹیمز کوئی بھی ہو سکتا ہے نیوزیلینڈ ہی ہو جائے وہاں پہ لیکن تھوڑا سا مشکل چانس ہے کیونکہ بہت ہی ساری ٹیمز کے خلاف آپ کو میچ کھیل لے ہیں پل نو لیگ میچ کھیل لے ہیں ٹیم نے اور نیوزیلینڈ کے ہم میچ جس کے اوپر نظر ضرور ڈالیں گے لیکن اسکورٹ کے اوپر اگر ہم اور بات کرے تو دیکھئے کین ویلیمسن جو کی ٹیم کے کپتان ہے وہ ایک انجری سے آ رہے ہیں واپس اور مارچ کے مہینے میں ان کو وہ انت میں انجری ہوئی تھی اور وہاں سے لے کے اب تک یعنی کی چھ مہینے ہو گئے ہیں پوری طریقے سے وہ اپنی انجری سے اوپر نہیں پائے ہیں ایک بھی انٹرنیشنل میچ انہوں نے نہیں کھیلا ہے کل جو ایک کومم میچ کھیلا تھا پاکستان کے بروت اس میں شورٹ تو لگا رہے تھے پر رننگ بیٹوین دا وکیٹس کئی نہ کئی ان کی وہ اس حساب سے نہیں تھی اسی لیے یہ فیصلہ ہے نیوزیلنگ برگیٹ پورٹ کا کی ٹھیک ہے ہم ان کو ریش دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ لے کے آئے ہیں کین ویلیمسن کو اور ایسی سی کے اگر آپ فورمیٹ کی بات کریں گے ایسی سی کے ٹورنرمنٹس کی بات کریں گے تو کین ویلیمسن کی پرفارمنس ہمیشہ ہی آتی ہے اور یہی ایک سب سے بڑا قارن ہے کہ کیوں کین ویلیمسن کے ساتھ نیوزیلنگ گئی ہے ان کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ڈیری ملچل کے روپ میں آپ کے پاس ایک ایسا آل راؤنڈر ہے جو کی آپ کو ہر ایک وہ option دیتا ہے بلے بازی گین بازی اور فیلڈنگ ساتھ میں گلین فیلپ بھی آپ کو ایک آل راؤنڈر کا option دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو تیز گین بازی ایک strong zone رہی ہے نیوزیلنگ کی جہاں ترینڈ بول ٹیم ساؤڈی کے ساتھ میں ہم کو لاکی فرگسن وہاں پہ دکھیں گے تو میٹ ہنری اور ساتھ ہی ساتھ ویل ینگ کو کون بھول سکتا ہے مطلب ایک proper base attack کے ساتھ آئی ہے کن کن کنڈیشن میں suitable رہے گا یہ base attack ابھی ہم بات کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دھاکڑ اوپنر کی بھی شیلی ہے ان کے پاس ترین کونوے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ڈوم لیتھم یہ بھی اوپننگ کر سکتے ہیں کل ہم نے دیکھا کہ ریچن رویندرا بھی وہ ایک اوپننگ سلوٹ میں آپ کے لیے کام آ سکتے ہیں اور فلپس اور ویلیم سن تو آپ کے وہ ٹاپ آرڈر میں رہیں گے رہیں گے اور مارک چیپ میں ایک فینشنگ پلچ دیں گے تو اوورال ایک بہت اچھے ٹیم ہے ایک فائٹنگ سپیرٹ لانے والی ٹیم ہے اور فائٹ کرنے والی ٹیم ہے جلدی سے نظر ڈالتے ہیں کون سے کون سے وینیوز پہ اور کن کن ٹیمز کے ویرود نیوزیلینڈ کے یہ میچز رہنے والے ہیں تو اپنے ورلڈ کپ کا آگاس گرینڈ اوپننگ میں کرے گی اور پہلا میچ جو اس ورلڈ کپ کرے گا وہ انگلینڈ بنام نیوزیلینڈ جو کہ 2019 کے فائنلس تھے جو احمد آباد کے میدان پہ کھیلا جائے گا اس کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ہیدر آباد جائے گی جہاں پہ نیدر لینڈ کے ویرود نو اکٹوبر کو کھیلے گی اس کے بعد تیرہ اکٹوبر کو نیوزیلینڈ پانگنا دیش کے ویرود ہمیں ایکشن میں دیکھیں گی چننہی کے میدان پہ اور پھر چننہی میں ہی رہتے ہوئے نیوزیلینڈ افغانستان کے ویرود 18 اکٹوبر کو اپنا چوتھا لیگ میچ کھیلے گی جس کے بعد 25 اکٹوبر دھرمشالہ کی وادیوں میں سونگینگ کنڈیشنز ان کو ملیں گی اور ہوم اوے فروم ہوم کی فیڈنگ جرور آئے گی نیوزیلینڈ کو کیونکہ بھارت بنام نیوزیلینڈ کا میچ جو کی ہونا ہے 22 اکٹوبر کو یہ کھیلا جائے گا دھرمشالہ میں جس کے بعد آسٹیلیا کے ویرود اسی میدان پہ دھرمشالہ کے اندر ہی جو ہے فیس کرے گی نیوزیلینڈ اور یہ میچ جو کھیلا جائے گا 23 اکٹوبر کو پھر نومیمبر کے مہینے میں تین میچ کھیلنے ہیں جہاں نیوزیلینڈ بنام ساؤت افریقہ ہونا ہے پونے کے اندر اور اس کے بعد نیوزیلینڈ بنام پاکستان یہ کھیلا جانا ہے بینگلورو میں جہاں ایک نومیمبر کو ساؤت افریقہ کے ویرود کھیلے گی پونے میں نیوزیلینڈ اور تو وہیں چار نومیمبر کو پاکستان کے ویرود پینگلورو کی میدان پہ کھیلا جائے گا وہ میچ جس کے اندر ہمیں بہت سے رنس دیکھنے کو ملیں گے اور انتتہ اپنا آخری لیگ میچ جو ہے پینگلورو میں ہی ختم کرے گی نیوزیلینڈ شیلنگا کے ویرود کھیلے گی نو نومیمبر کو یہ رہے گا لیکھا جو کھا جو نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا ان میدانوں پہ وہ کھیلیں گے ان میدانوں پہ ہم کو ایکشن میں دیکھے گی نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم اب دیکھئے سب سے جو بڑیہ بات رہتی ہے نیوزیلینڈ کی کہ ان کی بالنگ کہیں نہ کہیں سے آپ کو جو ہے نا گیم میں لے کے ہی آتی ہے ان کی بالنگ آپ کو کبھی بھی نراز نہیں کرے گی حالانکہ اگر ان کے کچھ گین باز جو ہے ہلکے فلکے فٹ نہیں ہوئے جیسے کہ ٹیم ساؤدھی جو ہے ان کا ایک رسک لے کے چل رہی ہے چل رہی ہے تو میرے خیال سے اگر آپ ان کے ایک دو گین بازوں کو پکڑ لیں پھر آپ ان کی اوپر اور زیادہ دھاوا بول سکتے ہیں بہت میرے خیال سے اتنی آسانی سے یہ آپ کو آئی سی سی ایوینٹس میں اپنے آپ کے اگینسٹ اتنی اچھی طرح نہیں کھیلنے دے گی نیوزیلینڈ کی ٹیم اندھر تک فائٹ کرے گی اور جیسے آسٹیلیا آتی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مومنٹس میں پاکستان بھی ہو جاتی ہے کہ آئی سی سی کے ایوینٹس میں ان کو ہرانا کبھی کبار مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پورے دم سے آتے ہیں کمزور گھڑی میرے خیال سے نیوزیلینڈ کی طرف سے جو رہنے والی ہے وہ ان کی بلے بازی میں کنسسٹنسی کی رہنے والی ہے کیونکہ کین ویلیمسن جو نینزلی سے اوبرتے آ رہے ہیں ان کے علاوہ میڈل اوورس میں وہ ایک اینکر کا رولنے مانے والا ٹوم لیتھم کے سوائے اور کوئی نہیں ہے اگر ٹوم لیتھم خدا نہ خاصتہ آؤٹ ہو جاتے ہیں بیچ میں آ کے جلدی تو کون وہ بلے باز رہے گا اور اگر کین ویلیمسن بھی نہیں کھیلتے ویسے تو کپتان بنائے گئے ہیں اس اوڈی آئی کے ورلڈ کپ کے اندر نیوزیلینڈ کرکٹ پورٹ کی طرف سے لیکن پھر بھی نظرے رہیں گی ہر ایک اس نیوزیلینڈ کے فین کی اس ورلڈ کپ کی طرف اور وہ بلکل دیکھنا چاہیں گے اور ہر نیوزیلینڈ کا فین تو یہ جائے گا کہ دو بار لگاتر فائنل میں آ رہے ہیں اتنی موری قسمت نہیں ہے جہاں ملپن میں 2015 میں بنایا مو اسٹیلیا ون سائیڈڈے آ رہے تھے اور 2019 کا وہ فائنل ابھی بھی مطلب کوئی نیوزیلینڈ کا فین آنکھیں بند کرکے سوتا ہوگا تو ان کے آنکھوں کے سامنے جوکس آ جاتے ہوں گے اور بلکل ان کے سپنے بہت ٹوٹے ہیں اور امید تو یہی ہے ایک اچھا جو فائنل سپریٹ دکھائے گی نیوزیلینڈ اور کچھ میسیز جیتے گی آپ بتائیے آپ کا کیا ماننا ہے کون سے کون سے کھلاڑی جو ہے نیوزیلینڈ کے لیے ٹاپ پرفارمنس رہیں گے اس اوڈیائی ورلڈ کپ میں میرے خیال سے وہ ایک کھلاڑی جو کی آپ سب کو سرپرائز کرے گا اپنی آل راؤنڈ ابیلٹی سے تو میرا جو ہے جانے والا ہے وہ تیریم میں چل بہت سولیڈ فارم میں آ رہے ہیں اور آپ کو کبھی بھی پیچھ میں آکے بھی دے سکتے ہیں بنا سکتے ہیں آپ کا کیا ماننا ہے بھائی کمنٹ میں بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ نیوزیلینڈ کون سے جو ہے پوائنٹ سیبل میں کون سے پوزیشن پر ختم کرے گی آنے والی ویڈیوز کو ایسی ہی آپ دیکھ سکیں گے اگر آپ ورلڈ کپ کے سکوٹ کے اوپر نظر ڈالنا چاہتے ہو میں پلیلیسٹ ہوئے اسی سکرین کی اوپر ڈال دوں گا ساتھ ہی میں اگر آپ نے انڈیا پاکستان شرلنگ کا پانگ نتیش کا بھی سکوٹ دیکھنا ہے تو وہ بھی میں نے بتایا وہ ایسی پلیلیسٹ میں جو ٹیمز کا سکوٹ بچ گیا ہے وہ بھی آ جائے گا ساتھ ہی میں ڈیس کے کیلکٹ چینل کو اپنا پیار دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کروا دیجئے تب تک یہ لیے گوڈ بائی ٹیک کیر جائے